تو دوستو آج کی ویڈیو لیکزوبران سیرپ کے بارے میں ہے یہ کون سا سیرپ ہے اور یہ کون سی بیماری میں بہت زیادہ مفید ہے تو اس کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کا پورا ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کون سی بیماری میں زیادہ مفید ہے تو اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ لیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہر آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگ کو مل سکیں تو دوستو لیکزوبران سیرپ جو بیماری میں استعمال ہوتا ہے اس کو قبض کہتے ہیں قبض کا مطلب یہ ہے کہ انسان کاتا پیتا ہے اور جب بھی پشاب کیلئے بیٹھ جاتا ہے تو اس کا پشاب نہیں ہوتا بڑا پشاب اور اس کو قبض کہتے ہیں تو یہ بہت زیادہ نقصان دے ہیں کیونکہ زیادہ قبض کی صورت میں انسان کو پھر بواسیر کا خطشہ ظاہر ہوتا ہے اور زیادہ دائمی قبض ہو تو پھر بواسیر کی شکایت اکثر ہوتی ہے تو دوستو اس کا استعمال کچھ اس طرح ہے کہ آپ لوگوں نے صرف دو چمچ لیکزوبران سیرپ کانے کے بعد کھا لینا ہے اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ بعد تقریباً آپ کے پیٹھ میں درد آ جائے گا اور آپ کا پیٹھ خراب ہو جائے گا تو آپ کا جو قبض ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے اسے صرف تکلیف کی صورت میں استعمال کرنا ہے جب آپ کو قبض کی شکایت ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح دوپیر شام استعمال کریں کیونکہ اگر آپ لوگوں نے اسے صبح دوپیر شام استعمال کیا تو آپ لوگوں کا پیٹھ اتنا خراب ہو جائے گا کہ پھر آپ لوگوں اس وجہ سے پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے کہ میرا پیٹھ خراب ہے تو اس کیلئے پھر آپ لوگوں نے علاج کرنا ہے اور ڈریپ چھڑانا ہے جکشن لگانا ہے تو احتیاط کریں اس میں تو آپ لوگوں اس کو استعمال کریں صرف بوقتی ضرورت تو دوستو یہ سکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سیرپ ہے ڈوپلیک یہ بھی بہت زیادہ مفید ہے قبض کیلئے اسی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس طرح جس طرح میں نے بتایا صرف دو چمچ بوقتی ضرورت یہ دوسری سیرپ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لائلیک تو اس کا استعمال بھی اس طرح ہے جس طرح یہ دونوں سیرپ کا استعمال ہے اور یہ آپ لوگوں دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ سکائلیکس ڈراب یہ ڈراب ہے یہ آپ لوگوں نے پندر بیس قطرے ایک گلاس پانی میں ملا لینا ہے اور پھر پی لینا ہے جس بھائی بہن کو قبض ہو زیادہ تکلیف ہو تو بوقتی ضرورت یہ تینوں سیرپ اور یہ سکائلیکس ڈراب ان میں سے کوئی ایک استعمال کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ تینوں کو استعمال کریں چاروں کو استعمال کریں نہیں آپ لوگوں نے اس میں ایک کو استعمال کرنا ہے تو اگر آپ لوگ اسے استعمال کرو گے تو آپ کا جتنے بھی قبض کے بارے میں جتنے بھی میں نے کہا تو قبض بالکل آپ لوگوں کا ختم ہو جائے گا کیونکہ قبض رہنا نہیں چاہیے جیس طرح میں نے پہلے بتایا کہ انسان کو پھر بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس سے آپ لوگ احتیاط کریں جو لوگ میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکراب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنی والی انفارمیٹی ویڈو آپ لوگ کو مل سکے تینکیو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ